سیدھی لوگ سبح چھتر سے ڈاکٹر راجے سمسرہ کو بھاجپا نے اپنا امید بار بنایا ہے آج ان کے ہم آباز پر پہنچے ہیں انڈی ٹیوی کے خاص کائر کرم نیتا جی کے گھر سے کے تحت اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان سے ملکات کرتے ہیں گھر پر ہیں کی نہیں ہیں بات کرتے ہیں کیا چنابی حالات ہیں کیا سیاسی حالات ہیں تو اس کے لئے پہنچتے ہیں ان کے آباز پر اور ہم بات کرتے ہیں سیدھی سے بھاجپا امید بار ڈاکٹر راجے سمسرہ کے پتر ڈاکٹر انو مسرہ ہمارے ساتھ ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں کہ لوگ سبح چناؤں میں پیتا جی نکلتے ہیں تو کس طریقے کی دنچاریاں رہتی ہے کم ملکات ہوتی ہے کیا بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب نمسکتہ جی دھنیباد ڈی ٹی وی ڈاکٹر راجے سمسرہ جی آپ کے پیتا جی امید بار ہے تو اب پہلے اور آپ کی دنچاریاں میں کتنا آنتا رہے نشت ہے یہ چناؤی سمر ہے پہلے کی دنچاریاں صبح سے شام تک ہسپٹل میں بیٹتی تھی اور اس سمیں رنچھتر میں بیٹ رہی ہے آپ کے پاس بہت جمعباری بھی ہوگی تو ان جمعباریوں کا کیسے نربان کر رہے ہیں دیکھیں جمعباریاں جیادہ اس لیے نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک سنگٹن کی پارٹی ہے تو اس میں ہر سنگٹن کا کارکرتہ ہے اس کے لوگ سبھا چناؤ کی ایک پروند سمیتی ہوتی ہے تو ہر کارکرتہ اپنے کار کو جمعباری پورنے بھاتا ہے تو ہم لوگ صرف دیکھتے ہیں باقی یہ چناؤ جو ہے سنگٹن ہی لڑتا ہے ہم لوگ اس میں کوئی زیادہ رول نہیں ہوتا تو جو ہمارے سمپرکیں ہیں یا پھر جو ہم لوگ کی پرسنل کمپیننگ ہوتی ہے تو صبح سے شام تک جہاں بھی ہوتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں کیونکہ یہ آٹھ بھی دھان سبھا ہے اس لوگ سبھا کے اندر اور اتنے کم سمیے میں چناؤ ہیں تو ہر جگہ پہنچ پانا یہ مسکل بات ہے تو پریوار کے ہونے کے ناتے کچھ جگہ ایسا رہتا ہے کہ ہم لوگ ہمارا پریوار بھی جاتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور مودی جی کے نام میں کمل کے پھول میں بوٹ ڈالنے کے لئے ہم لوگ بوٹ مارکتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب اسپسٹ ہیں ان کی کارسائلے اور دنچاریہ سب ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاپرباہیم کوئی ناراجگی جاہیر کرتے ہوں کچھ آپ لوگوں کو ڈانٹ فرکار بھی لگاتے ہوں کہ یہ کام ایسا نہیں ہوا نہیں ہر چیزیں کیا ہیں ہمارے گھر میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ باتوں میں ڈسکسن ہوتا ہے کوئی بھی چیزیں ہیں تو اس میں ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں نشیت ہے انسان ہے تو گلتیاں تو ہوتی ہوں گی پر ان گلتیوں کو کبھی پتا جی پتا نہیں چلنے دیتے کہ گلتیاں ہوئی ہیں اس کو دوسرے ڈھنگ سے سمجھایا جاتا ہے پہلے جتنی بات چیت ہو جاتی تھی جتنے سرالساج طریقے سے ابھی کیا آپ جیسے فون پر سمپر کرتے ہیں یا کوئی اور میسیج ہے کچھ تو اس کی رپلائی آ جاتی ہے اس سمجی سے یا کچھ ایسا فرق ہے ابھی نشیت ہی بیستتہ بہت زیادہ ہے اور جیسے یہ چناؤں اور قریب آتا جا رہا ہے بیستتہ بڑھتی جا رہی تو پہلے تو ہم لوگ پیاش کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی پرابلم ہے کچھ چیزے اپنے سے سالو کریں پر جو کبھی ایسا ہوتا ہے تو کانٹیکٹ جب بھی کرنے کا پیاش کرتے ہیں تو اگر وہ اس سمجھ بات نہیں کر پائے تو کال رپلائی کر کے یا پھر سمجھ ملنے پر ڈسکسن ہو جاتا ہے اور اسی ارجہ کے ساتھ اور اسی مطلب یہ کہیے کہ جس طرح سے پہلے جو تھا اسی حساب سے ہم لوگ کا جواب سوال بھی ہو جاتا ہے صبح سام ملکات ہر دن ہوتی کیسا کچھ دن ہوتا ہے کہ ملکات نہیں ہو پاتی پھر دوسرے دن آپ انتجار کرتے ہیں کہ آج ملکات نہیں ہوئی کچھ باتیں ہم کو کرنی تھی تو وہ چیزیں نہیں ہو پائیں نشت ہے جیسے کل ہی ابھی تین دن بعد لوٹ کے آئے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ملکات کبھی کبھی نہیں ہو پاتی تو آج کل تو سنچار مادیہم اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ اگر ملکات نہیں بھی ہوئی تو کوئی بھی چیزیں ہوئی تو ہم لوگ فون میں ہی ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ یوباؤں کی ایک اچھی ٹیم ہے جو کرکٹ کے مادیہم سے یا ہر شہتر میں جو ساماج سے سروکار رکھنے والے کارے ہیں ان کے ساتھ ہمیں سب وہ ٹیم رہتی ہے اس چناؤں میں بھی کیا وہ ٹیم ہے آپ کے ساتھ یوباؤں کی ایک جو ہاں نشیت ہی وہ پوری ٹیم ہماری جو ہمارے ساتھ تھی ہے اور رہے گی وہ ہمارے ساتھ ہر پل ہر سمیں ہمارے ساتھ رہتی ہے اور جہاں بھی ان کی ضرورت ہے ہر سمیں وہ رات کو دو بجے ہی بولو وہ کھڑے رہتے ہیں اور کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہے اور وہ بہت اچھے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں کچھ کٹھنائی بھی محسوس کر رہے ہیں جیسے کہ بہت ساری فون آتے ہوں گے چھتر سے سامگری ہے یا ترہ ترہ تو کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو راجنیتی ہے وہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے کیسا مانتے ہیں یہ حالانکہ ہم لوگ کے لئے نیا بشہ ہے پر ہم لوگ پروفیسنل لائف سے ہیں تو بہت ساری پروفیسنل لائف جو ہے وہ نیمہ والی میں چلتی ہے تو شروع شروع میں دو چار دن تو کافی عجیب لگا کہ کیسے کریں گے پر کوئی بھی کام اگر نیم بدھ طریقے سے کیا جائے اور اس کو اگر چارٹنگ کر کے کی جائے تو سرال ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی آپ کو بتایا کہ سنگٹن کے پارٹی ہے سنگٹن ہے اس میں تو ہر چیزیں سنگٹن ہی سالو کر دیتا ہے ہم لوگ کو جاہدہ دکت نہیں ہوتی اس میں آپ کی بھی دنچاری اپرا بھابیت ہوگی ہوگی آپ چونکہ پیسے سے ڈاکٹر ہیں اور جو جو بھی دائے ہوتا ہے اور وہ تو ہماری پہلی ڈیوٹی ہے پریاس کرتا ہوں کہ اس کو نہ چھوڑوں تو جب کبھی ایسا ایمرجنسی کچھ ہوتا ہے تو اس کا پورا کرنے کا پریاس کرتا ہوں آجیس مصرہ بھاجپا پرتیاسی کے بڑے پتر آجیس مصرہ جی ہیں اور ہم اسے بات کرتے ہیں کیا دنچاریہ رہتی ہے چونکہ سمیں چنابی دور ہے بستتہ رہتی ہوگی ڈکٹر صاحب کیسے آپ دیکھ پاتے ہیں چونکہ سبہ سے بستتہ رہتی ہوگی چونابی دور ہے گھر میں صبح بہت کچھ لوگ آ جاتے ہیں ان سے ملنا جننا ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ نکل جاتے ہیں چھتر میں جنتا جمناہ دن کا آسری باد لینے جاتے ہیں وہاں پہنچ کر یہ راجنیتی سمجھ میں آتی ہے آپ کو راجنیتی سمجھنے کا پریاس کر رہے ہیں کچھ آ رہی ہے کچھ سمجھنے کی پوسیس بھی کر رہے ہیں چونکہ آپ سکشا کے چھتر میں ہیں اور بہت سارا کام ہے ایسا راجنیتی سے پرے ہو کر کے اب اس سمجھ بوٹ ماغنے جانا پڑتا ہوگا ہر برکے کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہوگا تو جن سمرتن کیسے ملنا ہے آتی اس ساہ کے ساتھ جن سمرتن ملنا ہے کیونکہ اندریت بھائی موڈی کی سرکار کے کارن سے جو جنتا کو سویدھا پرابطی ہے اس سے زیادہ تر لوگ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں بھائی موڈی کی سرکار بننی چاہیے سمرتن اچھا ملنا ہے ڈاکٹر صاحب نمسکار آپ کا انتجار ہی کر رہے تھے چونکہ آپ کی بھی بیستتہ ہے کافی اس سمیں اور لوگ سبح چھتر کے امیدبار ہیں آپ کافی لمبا چھتر ہے کن مددوں کو لے کر کے جنتا کی بیچ میں آپ جا رہے ہیں ہمارے کیندر سرکار کی کلیانکاری یوجنہ ہے سبھی جنوں تک جس طریقے سبھی تکا رہی ہیں وہ آگے بھی انورت جاری رہیں یہ ہمارا پہلا مددہ ہے اور نریند موڈی جی نے سبھی ہمارے دیس کی 140 کروڑ جنتاوں کو اپنا پریوار کہا ہے انہیں ہم لوگوں سے کہا ہے کہ جا کر کے ہمارے پریوار جنوں کو ہمارا پرنام کہیے گا تو ان کا میں نریند موڈی جی کا پرنام کہتے ہیں آپ پہلی بار چناؤں میدان میں ہیں چھتر کافی بڑا ہے تین جی لے کا سمن بہی آٹھ بیدان سبھا چھتر ہیں تو کیسے منیج کر پا رہے ہیں میں نے چناؤں لڑائے بہت ہیں اور میں اس لوگ سبھا کا پرباری رہا ہوں 2014 میں تو پورا لوگ سبھا چھتر میرا چپپا چپپا چھانا ہوا ہے پھر 2019 میں میں جلہ دیکھ تھا تو اس ناتے بھی مجھے چناؤں بیدان سبھا کا لوگ سبھا کا لڑانے کا موقع ملا بیمن پردیسوں میں چناؤں لڑانے کا موقع ملا چاہے بیہار ہو چاہے آسام ہو چاہے اتر پردیس ہو اور پربار کے درشتے میں انوپورجلے میں تین تین ہمارے بیدان سبھا ہوا ہو تو مجھے چناؤں لڑانے کے بہت انبہو ہیں ہاں لڑنے کا انبہو اس طریقے سے بریہ دستر پر پہلی بار ہوا ہے اس چی طور سے کوئی دورہ نہیں اس کے پہلے لڑے تھے جب بھی ہم چناؤ تو تو سامان چھوٹا موٹا چناؤں ہوا کرتا تھا ٹکٹ کے کئی دعوے دار ہوتے ہیں نشتر طور پر تین جلہ ہے سیدھی کو بار بار موقع ملا اس بار بھی ملا آپ امیدوار ہیں تو جو سنگرولی جلہ ہے وہ تین بیدان سبھا چھتر ہے اس میں اس کو کسے آپ دیکھتے ہیں چونکہ وہاں کے بھی کئی دعوے دار تھے یہاں سبھی دعوے دار تھے تو ان کے جو ناراجگی ہے کیا ہے ناراجگی ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو کسی کی اب کوئی ناراجگی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی یہی تو تعریف ہے جو انے دلوں میں نہیں ہے یہاں ٹکٹ مانگنے والوں کی سنکھا بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے کہ پارٹی کا گراب بہت ہائی ہے آج کل بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے انے پارٹی کوئی بچی نہیں ہے ٹکٹ مانگنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں ٹکٹ ایک ہوتا ہے ایک کو ملتا ہے اور جس کو مل جاتا ہے سب اسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہماری خوبصورتی ہے اپنے ٹکٹ کو لے کر کے آپ آسوست تھے چونکہ اپنے ناراجگی بھی جاہر کی تھی پہلے آپ کا یہ تھا کہ بیدھان سب سے چناؤ لڑیں گے ہم ٹکٹ کی ماہ کر رہے تھے آپ اس کے بعد جب تھوڑی سی ناراجگی من میں ملال تھا کچھ اور پھر آپ کو بڑا موقع ملا دیکھئے میں ٹکٹ کے لئے آسوست کیا مجھے ٹکٹ کی جانکاری نہیں تھی کچھ میں نے ٹکٹ کے لئے کسی سے کہا بھی نہیں تھا جانکاری نہیں تھی پر بھارتی جنتہ پارٹی میں کہنا نہیں پڑتا جو چیزیں ملتی اپنے آپ سے مل جاتی ہیں پارٹی دیکھتی ہے ہماری پارٹی سربوں پر ہی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے جس کو ڈیسائیڈ کر لی کر لی کارکرتا کو ملتا ہے میں کار کرتا ہوں مجھے مل گیا بکاس کے یوگ ہے کئی جلے کئی سہر ایسے ہیں جو آج رول مارڈل ہیں سیدھی بکاس سے ابھی کتنا اوپیکشت ہے یا کتنی سمبھاونایاں ہیں سیدھی میں بکاس کی اپار سمبھاونایاں ہیں انفرائی سٹرکچر میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں بکاس کے لئے دو تین مہت پون مدھے ہوتے ہیں تب بکاس ہوگا پہلے روڈ ہو ریلوے ٹریک ہو ائرپورٹ ہو تب ہی تو انڈسٹریز ہوتی ہیں بڑے بڑے بیجنس میں آتے ہیں اس دسا میں بہت کچھ کام آگے بڑھا ہے روڈ میں بھی بکاپی صدھار ہوا ہے جو آنسک ہے وہ بھی ہو جائے گا سیدھی سگرولی کے بیچ جیسے کہ آپ چکستک ہیں اور سماس سیباپ کا بار ہے تو ابھی بھی رات کو فون آتے ہیں اسپتال جانے کے لئے پیسنٹ آتے ہیں یا دور دور سے لوگ فون کرتے ہیں آپ ایک چیت رہتے ہیں سب کی چناؤں میں کچھ فرق ہے ایسا لوگ مانتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب الیکسن میں ہے تو ان کو ایسا نہ فون کیا جائے یا کچھ نہیں میں فون اٹینڈ کرتا ہوں اور میں جو ہمارے سٹاپ رہتے ہیں نائٹ ڈیوٹی میں ان کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں اتوہ جو ڈاکٹر سے ان کے لئے پراپر چیزیں بتا دیتا ہوں فون میں تو فون اٹینڈ کرنا میری بیماری ہے فون بینہ اٹینڈ کیا میں رہ نہیں سکتا آپ کا سیدھی میں ایک بڑا نام ہے تو کیا سیدھی کے لئے راجنیتی میں آنا جروری ہے ایسا مانتے ہیں آپ سیدھی میں میرا بڑا نام ہے میں نے کبھی سوچا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیدھی کا میں سب سے چھوٹا بیکت ہوں سیدھی میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں میں سیدھی کا سامان نکاری کرتا کہیے یا سامان ناغری کہیے ایسا مان کر کے پرنے آپ کو چلتا ہوں میں کبھی سوچے نہیں کہا ایک بڑا میرے سے بڑے بہت سارے لوگ ہیں میرے سے یوگ بہت سارے لوگ ہیں پریوار میں نشطی طور سے جس کو جو دائیت ملتا ہے وہ کرتا ہے اور سیدھی میں آپ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں سیدھی میں آج تاریخ تک میرا کوئی بیرودی نہیں ہے مجھے بہت آشتر ہوتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں میرا کوئی بیرودی نہیں ہے میرا کسی سے بیرودی نہیں ہے تو یہ میری جرور میرے لئے خاصیت ہے یہ میرے ایشور کی کرپہ ہے میرے اوپر کے بیچ آپ جا رہے ہیں سمارتھن جوٹانے کے لئے آپ ماں کر رہے ہیں جنتا کہ یہ آسی بات پر آپ کو ہوتا ہے تو کیا آپ کے مند میں کچھ سیدھی سنسدیشت کے لئے نیا کرنے کے لئے ہے کہ آپ کیا کچھ نیا کریں گے کیا جنتا جاننا چاہتی ہے دیکھیں چناؤ جنتا ہی لڑ رہی سوار جنتا پلس بھی پکش تو جب جنتا ایک طرف ہو جاتی ہے تو پھر لڑائی کا کوئی پرس نہیں نیوٹتا ہے سیدھے سیدھے بتائیں میرے لئے کوئی اور کام بچا نہیں میں سب ہی اپنی جو ہماری پاربارک جمعہ داری ہیں میں اس سے موقت ہوں میں پونڈ کالک ہوں کانگریس پارٹی نے بھی ایک سی ڈیولو سی میمبر بڑے چہرے کے روح میں کملے سور پٹیل جی کو میدان میں اتارا ہے تو اپنے آپ جیت کو لے کر کے کتنا آسوست ہیں ان کے بیپریت دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں کہ وہ بہت بڑا چہرہ ہے اور ان کے پیتا جی کیبنٹ منطری رہے کئی برسوں تک اور بڑے کبداور نیتا تھے اور یہ برطمان میں جو ہمارے پرتیاسی ہیں ہمارے بیپریت بیپریت تو کئی ہیں پر جو کانگریس کے پرتیاسی ہیں وہ بھی منطری رہ چکے ہیں بیدھائک رہ چکے ہیں سی ڈیولو سی کی میمبر ہیں اس کی تلنا میں میں کچھ نہیں ہوں لیکن میں ایک چیز ہوں میرے ساتھ پوری جنتہ کھڑی ہے اور نریند مودی جی کا آسیرواد میرے اوپر ہے آج کل آج تو یہ ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے اگر مودی ایک طرف ہے تو بیپکش مجھے نہیں لگتا کہ مودی کے سامنے کوئی بیپکش ٹھکتا ہے آج دیکھ رہے ہیں بیپکش راشتی اس طرح تک پر بیپکش کا کہیتہ پتہ نہیں ہے وہ کہیں کروڑا کہیں کا ایٹا کہیں کا گارہ گلاوہ جوڑ کر کیسے بیلڈنگ بنا رہے ہیں جو بنتی ہے پھر دھرسائی ہو جاتی ہے کانگریز کے کئی لوگ آ رہے ہیں کل نگر پالی کار دھکش حقوق میں سے دستہ تعلی تو یہ آپ کا پریاس ہے کہ لوگ خود کر کے چل کر آ رہے ہیں خود آ رہے ہیں ہمارے پریاس سے تھوڑی کوئی آئے گا کانگریز سے ایکچلی لوگ نراث ہو چکے ہیں آج جب جہاج ڈوبنے لگتی ہے تو اس میں جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اپنا اپنا پچھا لے کے لئے بھگتے ہیں نہیں بھگتے ہیں آج جو بیٹھا رہے گا ڈوب جائے گا تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ ہوسیار لوگ ہیں جو چلے آ رہے ہیں اس لئے کہ نہیں رہیں گے تو ڈوب جائیں گے وہاں پر کانگریز میں تو کانگریز نے آج تک کچھ کیا نہیں جنتہ کے سامنے کن مددوں کو لے کر کے جائے گی اس لئے وہ بیچارے بھگ رہے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجے سمیسرا لوگ سبح چھتر سیدھی سے بھاجپا پرتیاسی جن کا یہ کہنا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اور کانگریز ڈوبتی جہاج ہے جو اس پر بیٹھے گا وہ نشتی طور پر ڈوب جائے گا تو میں نے بات کی سیدھی سندھی چھتر کے بھکاس کے بارے میں ان کی کیا کلپنائیں ہیں آگے کیا کچھ ہونے والا ہے کس طریقے کے جنت سمرتھن مل رہا ہے تو کیمرہ پرسن کے ساتھ آمیت سنگھ ڈی ٹی بی سیدھی ڈی ٹی بی کے خاص کارکرم نیتا جی کے گھر سے آج ہم ہیں سیدھی لوگ سبح چھتر کے کانگریز پرتیاسی کم لیسور پٹیل جی کے آواز پر اور آئیے چلتے ہیں ملتے ہیں ان سے دیکھتے ہیں کوئی گھر پر ہے کی نہیں ہے اور اگر ملاقات ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں کہ کس طریقے کے چنابی حالات ہیں آج کانگریز پرتیاسی کم لیسور پٹیل جی کے آواز پر نیتا جی گھر پر ہیں کارکرم کے تحت بات کریں گے ان کے دھرم پتنی سریمتی پریتی پٹیل جی سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سمیں چنابی میدان میں ہے چھتر میں جا رہی ہیں تو کس طریقے کے ستھیتی ہے اور کیا دنچارے رہتے ہیں کیسے دنچارے رہتی ہیں آپ کے کم نکلتی ہیں اور کیا چنابی جا رہتے ہیں جنرلی صبح 5.30 6.00 اٹھتے ہیں اس کے بعد ریڈی ہو کے کیونکہ چھتر میں نکل جاتے ہیں تو ہم لوگ صبح کھانا کھا کے ہی نکلتے ہیں بھی تو ساڑھے نو دس بجے گھر سے نکل لیتے ہیں اور رات کو رات کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ کتنے بجے آئیں گے کبھی ساڑھے دس گیارہ جیسے کل میں سنگھ رولی سے بارہ پینتالیس کے قریب پہنچی گھر تو بس یہی بیزی روٹین رہتا ہے ایک کے بعد ایک جگہ جانا گاؤں گاؤں جانا پرچار کرنا لوگوں سے ملنا یہ چھتر کافی لمبا ہے آپ ابھی 3-4 دن سنگھ رولی میں رہی ہیں تین بیزان سبح چھتر ہیں وہاں کیا ماحول ہے سنگھ رولی شہر میں کیونکہ سنگھ رولی ایک بڑی جگہ ہے وہاں بہت پریوجنائے چل رہی ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے بیچ میں تو ساری سمجھداری ہے وہاں تو مجھے بہت ماحول اچھا لگ رہا ہے پر جو سنگھ رولی کا گرامین ایریا ہے کچھ ایسا ایریا ہے جو چھتیزگڑ کی بورڈر اور بہت ہی جنگلوں کا جو ایریا ہے وہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدی باسی مہیلاؤں میں تھوڑا زیادہ اویر کرنے کی ان کو ضرورت ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو لیکن پھر بھی جتنا نظر آ رہا ہے اتنا تو ماحول اچھا نظر آ رہا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سانتھ میں جب سبح ہوتی ہے تو سانتھ میں رہتے ہیں آپ اکیلے مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں جو کملے سور پٹیل جی ہیں تو سیدھی میں رہتے ہیں تو آپ سنگھ رولی میں رہتے ہیں وہ سنگھ رولی میں رہتے ہیں تو آپ سیدھی یا اب اوہاری میں رہتے ہیں دیکھئے لوگ سبح ایک چھوٹا چناؤ تو نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا چناؤ ہے آٹھ ویدھان سبحائے ہیں تو ہم لوگ پورے پریبار اور فیملی میمبرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ آٹھوں ویدھان سبحاؤں کو الگ الگ لوگ سمحال رہے ہیں کملے شر جی کیونکہ پرتیاسی ہیں ان کو ہر جگے پہنچنا ضروری ہے تو جب وہ کسی دوسری ویدھان سبحاؤں میں ہوتے ہیں تو ہم جو ہمیں کملے شر جی کے بھائی ہیں دونوں بچے ہیں ہم ہیں ہم لوگ دوسری دوسری جگے سمحال رہے ہیں کیونکہ سمیں بہت کم ہیں ہم لوگ پہلے فیز میں ہیں اور بہت بڑا ایریا ہے تو ہم سب لوگ انہیں الگ الگ جگے اپنا مورچہ سمحال کے رکھا ہوا ہے چھتر میں پہدل بھی چلنا پڑتا ہوگا گاڑی سے بھی تو آپ کو اٹ پٹا سنی لگتا ہے کہ ہم یہ راج نیتی کیا ہے کہاں اس راج نیتی میں پڑے ہیں گھر تو آپ کا راج نیتی کا ہی ہے برچونکہ آپ کے لئے ہم دیکھنے بیدھان سبح چناؤں میں لوگ سبح چناؤں میں آپ برابر چل رہی ہیں بھائیہ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے مجھے لگتا ہے میں یہاں پانچ سال میں ایک بار پہلے پاپا کے لئے آتی تھی اب کملیشورجی کے لئے آتی ہوں اور مجھے بلکل تھکان نہیں ہوتی بلکل بھی اٹ پٹا نہیں لگتا اور چلنے کی کیونکہ مجھے عادت ہے میں ایکسرسائز والی ہوں یوگا اور یہ سب میرے روٹین میں پچھلے پچیس سالوں سے ہے اور مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے بس جب رات کو گھر پہنچتے ہیں تب ہی لگتا ہے کہ ہاں اب بس ریسٹ ہونا چاہیے مورننگ میں فل انرجی کے ساتھ واپس کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک یودھ جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہم انجوائے کرتے ہیں اس کو تو یہ ہمارے ساتھ پریتی پٹیل جی جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم یودھ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم پوری انرجی رہتی ہے ہماری دنچریہ جو ہے وہ صبح سے سام تک کی رہتی ہے اور ہم برابر محنت کر رہے ہیں اور پورا بسواس ہے کہ جن تک آسیر بات ملے گا کملیسور پٹیل جی کے بھتیجے نیلیس ہیں ہمارے ساتھ گھر پر اور ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا دنچریہ رہتی ہے کملیسور پٹیل جی کب نکلتے ہیں اور کس طریقے کی ان سے باتچیت ہوتی ہے کب نکلتے ہیں کملیسور پٹیل جی وہ صبح اپنا نو بجے کے آس پاس ریڈی ہو کے نو سے دس کے بیچ میں نکل جاتے ہیں اور پھر رات میں وہی ان کا روٹین ہے جو بارہ دو کبھی ایک بچ جاتا ہے تو وہ یہ ہی چل رہے ہیں اس سمائے روچ کی یہی روٹین ہے سب سے ملتے ہوئے صبح سب سے ملیں گے ایک بار صبح سب سے ملتے ہیں وہ پھر اس کے بعد پھر نکلتے ہیں صبح وہ بھی نکل جاتے ہیں ٹائم سے ہمارے ساتھ کانگریس پرتیاسی کملیسور پٹیل جی ان سے ملاقات ہو گئی آباس پر ہیں اور تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے چنانوی ابھی حالات ہیں وہ نکل رہے ہیں آپ تیاری میں ہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا اسططی ہے چھیتر کی کیا دنچاریا رہتی آپ کی صبح تیار ہو کے پوجہ پارٹ کر کے نکلتے ہیں اور جو بھی نردھاریت کارکم رہتے ہیں جن سمپر کے لیے وہاں جاتے ہیں کچھ سبھائیں بھی ہوتی ہیں نکڑ سبھائیں بھی ہوتی ہیں اور جنتہ جناردن کا تو اچھا ریسپونس مللا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو کیندر اور پردیس کی سرکار ہے اور جس طرح تانہ ساہی والا رویہ چللا ہے اس سے کہیں نہ کہیں جنتہ میں نحراجگی ہے مہگائی کا بھی بہت بڑا وشہ ہے بیروزگار بھی پریشان ہے کسان بھی پریشان ہے ایسا کوئی ورگ نہیں بچا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے پریشان نہیں ہوا ہو صرف تھگنے کا کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے پرلوبھن دیئے بڑے بڑے لکشدان نارے دیئے پر جو بھی بولا تھا اس میں سے کچھ بھی کام دھراتل پر اتر کے آیا نہیں اب لوگ اپنے آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی سے تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور سیدھی سنسدی شیطر کی جنتہ جناردن کا جو اس نے پریم ملا ہے پوجنی پیتا جی بھی ہمارے کئی ورسوں تک یہاں سیوا کیے ہیں سیدھی سنسدی شیطر کی جنتہ جناردن کے ساتھ بار بیدھائک رہے منتری رہے انہی کے آشیرواز سے جنتہ جناردن کے آشیرواز سے مجھے بھی دو بار بیدھائک رہنے کا اثر ملا پندرہ مہینے منتری کے روپ میں کام کرنے کا عشر ملا تو جس طرح سے لوگوں کے ساتھ جڑاؤ رہا ہے اس کا بھی ہمیں کافی اچھا ریسپونس ملنا لوگوں کا آشیرواز ملنا ہے بڑے بجرگوں کا بھی یواؤں کا ساتھ ملنا ہے ماتا بہنوں کا بھی آشیرواز ملنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ سیدھی سنسدی شیطر میں کانگریس پارٹی کو اچھا جن سمرتن ملے گا یہاں پر بھیجیسری پرابت ہوگی اور دیس میں انڈیا ایلائنز کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے کشاشن کے خلاف دیس کی جنتہ جرور بنائے گی آپ سنسدی شیطر میں ہیں چنہ بھی پرچار میں نکل لائے ہیں کیا بکاس کی کیا پریباس ہے ابھی سیدھی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بکاس کی طرح دیکھئے سیدھی کا جو بکاس ہے سیدھی میں جتنا بھی بکاس ہوا تھا کانگریس کے ٹائم میں جو بکاس ہوا تھا اس سے آگے کچھ بڑھا نہیں ہے صرف باتوں کی دکان ہی ثابت ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کبھی بکاس یاترہ کبھی بکسید بھارت یاترہ نکال کر کانگریس پارٹی کے سرکار کانگریس پارٹی کے دوارہ کیے گئے کانگریس کے نیتاؤں دوارہ کیے گئے کاموں کا ہی بخان کرنے کا پریاس کیا دعو کمر ارجون سنگھ جی نے مکہ منتری رہتے ہوئے کینڈری منتری رہتے ہوئے بہت سارے کامیاں کیے تھے پوجینی پیتا جی سکشا منتری تھے یہاں چھبیس ہجار اسکول کھولنے کا سیدھی سنزدی چھیتر کے انترگت کام کیا تھا اور آج بہت ساری اسکولیں بند ہونے کی کگار پہ ہے بہت ساری بند ہو گئیں کئی نہ کئی بھارتی جنتہ پارٹی کی اسفلتہ ہے جہاں پہ جتنی بھی نہر پریوجنائے ہیں جتنے ڈیم ہیں جو بھی سڑکے ہیں سب کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کی دین ہے سیدھی اور سنگھ رولی جلے میں جتنے بھی ہمارے بلاک استر پہ مہا بھی دیالے ہیں یہ بھی سب کانگریس پارٹی کے داؤ کمار ارجون سنگ جی جب مکش منتری تھے اس سمیں سبھی جگہ کھولے گئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ سیدھی میں بھی دی سنکائے سنچالی تھا کانگریس کے سمیں بھاجپا کے سرکار میں بند ہوا اور آج تک ہم لوگ لگاتار پریاز کرتے رہے پر وہ سورو نہیں ہو پایا ہے تو کئی نہ کئی بھاجپا کے جو جن پرتنی درہے ہیں وہ اپنی جمعے داریوں کو پورا کننے سے کہیں نہ کہیں پیچھے رہے ہیں یہاں ریلوے ریل لائن کے نام پر سیدھی میں آپ نے دیکھا ہوگا پلیٹ فارم کا بھوم پوجن چھ سال پہلے ہو گیا نہ ریل پٹری آئی نہ بھوم ادگہن ہو پایا نہ لوگوں کو روجگارت ملے نوکری دینے کا بھی پراؤدھان تھا تو نہ ہی ریل کے معاملے میں بھی ٹھگے ہوئے محسوس کر رہی سیدھی سنسی شیت کی جنتہ اور راستی راجمارگ جو ریوہ سے سیدھی سیدھی سے سنگھ رولی کینر میں جب کانگریس کی سرکار تھی اس سمیں سوکریت ہوا تھا ریوہ سے سیدھی تو بن گیا پر سیدھی سے سنگھ رولی کی جنتہ آج بھی جر جر سڑک پہ چلنے کے لیے مجبور ہے دیکھیں کانگریس پارٹی نے جو کام کیا ہے جو بھی چاہے راستی خاد سرکشہ دنیم کی تحت گریبوں کو خاد دیان دینے کا ہو چاہے مندے گای یوجنا ہوں چاہے اندر آواز یوجنا پہلے تھی اور پی ام آواز یوجنا جو بھی ونٹیت ہوا دوہزار جیارہ وارہ کا سروے تھا اور کینر میں ہماری سرکار تھی انہوں نے جھوٹ پرچار کر کے اپنا بتایا اور دوہزار اٹھارہ انیس میں پی ام پورٹل کھول کے اور وہی ایسا گھن نہیں بچا تھا پچھلا لوگ سبھا چناؤ کے پہلے سب کا پنجین کر لیا تھا اور بولا تھا ہم سب کا پکا کر دیں گے دوہزار بائیس تک اب دو سال سے پی ام پورٹل ہی بند ہے تو ان کا جو جھوٹ ہے اس کو بے نکاب کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کی سرکار نے دیس کی آجادی کے بعد ابھی تک جو کام کیے جو وزرائے لاغو کی کانگریس پارٹی کی جو پردیس میں سرکار تھی کسان کرج ماپی بجلی کبیل سے لے کے سماجی سورکشہ پینچین گو سالائے بنانے کا تو بہت سارے کام کانگریس پارٹی نے ہم خود پنچائید گرامگیڑ بکاس منتری تھے اس سمیں ہم نے سیدھی سنزی چھیتر میں ہی بہت ساری سڑکیں سوکریت کی تھی اور وہ سڑکیں اس سمیں جو سوکریت ہوئی تھی وہی بن کے تیار ہوئی کے بعد تو سدور سڑک میں جو ہم نے اس سمیں سروات کی تھی وہ سدور سڑک میں ہماری سرکار جانے کے بعد یہاں پہ ایک ہی سڑک کو تین تین بار بنانے کا کام بھارسی جنتہ پارٹی کے سرکار میں لوٹنے کا کام ہوا یہاں تک کی گاؤں کی سڑکیں ریس کے دوارہ بیٹی سڑک بنانے کا بھی ہم نے اس سمیں پرویجن کیا تھا اور کئی سڑکیں بیٹی سڑک مطلب پکی سڑکیں بھی ڈامری کرنوالی سڑک ریس ڈیپارڈمنٹ نے بنایا تھا پنچائت گرامیل بکاس کے مادہم سے پردان منتری سڑک کا ہم نے جال بشانے کا کام کیا تھا آپ کے جو ڈی ام اپ کا فنڈ ہے سنگرولی جیلے کا اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے کریانون کیا تھا اور چھوٹے چھوٹے کام میں کہیں پل پلیا کہیں مہابی دیالے کے لیے تو اسکولوں کے لیے بس زیادہ تر جگہ ہے اس لوگوں کو لا بھی ملے ایسا ہم نے پردان کیا تھا کئی سڑکوں میں بھی ڈی ام اپ فنڈ دینے کا کھیل میدان تو اس طرح سے پرویزن کیا تھا آج تو سنگرولی جیلے کا ڈی ام اپ فنڈ ہی اب جلہ میں بیہ نہیں ہو سکتا جو ہماری نیتی تھی ڈی ام اپ کی جب کانگریس کی یوپی اے گورنمنٹ جو نیتی بنائی تھی اس کو بھی انہیں بینا بدلے اس کا بھی نیم کا اُلنگن کرتے ہوئے راج سرکار پیسہ لے لیتی دوسرے راجیوں میں جا کے خرچہ ہو رہا ہے نہ ہی بستھاپن نیتی کا پالن ہو رہا ہے سنگرولی جیلے میں بہت سارے بستھاپیت لوگ ہیں وہاں پہ نہ روجگار کے اوچر ملنے نہ بستھاپن نیتی کا پالن ہو رہا ہے اور بڑے بڑے جو ادیوک پتی ہیں ان کے لیے تو ریڈ کارپٹ بشائی جاتی ہے اور گریب کسان مجدور نیائے پانے کے لیے بھاچپا سرکار میں ڈنڈے کھانے کے لیے مجدور ہے اور آج اس سڑک پہ بھٹک رہے ہیں یادی جیسے کہ آپ ہیں بطور پرتیاسی کیا کچھ نیا کرنے والے ہیں اس لوگ سہچناؤ کے بعد یادی جنتہ کسی بات ملتا ہے تو دیکھیں یہاں جو مول بھوست بیدھائے ہیں اچھی سکھا ملے اچھی سواس کی بیوستہ ملے اچھی سکھا کے لیے بھی لوگوں کو بھٹکنا نہیں پڑے یہاں پہ میڈیکل کالیج کی بھی جو بھریگمہ کے آس پاس جو کھلا ہے سنگھ رولی میں وہ ہماری جو پندرہ مہینے کی سرکار تھی اس سمیں سنکشن ہوا تھا راجیان سے ہم لوگوں نے اس سمیں پروائیڈ کیا تھا جو ہوای پٹی سنگھ رولی کی ہے وہ جب ہماری پندرہ مہینے کی سرکار تھی جبکہ بہت دن سے وہاں ہوای پٹی کا بات چل رہی تھی پر وہ بھی نیرمان ہمارے ہی سرکار کے ٹائم میں ان سی ایل سے ان جو وادیوگی سنسان ہیں ان سے ڈی ایم اپ سے راج سرکار سے اس طرح سے کلوبریشن کر کے اور فنڈنگ کرا کے وہاں کا جو ہوای پٹی ہے بن کے تیار ہو گیا تو یہ سارا کام کانگریس پارٹی جتنے پردیش میں یہاں کی سیدھی کی ہوای پٹی کب سے بند تھی اس کا مینٹیننس کا جو ہماری پندرہ مہینے کی بیوستہ یہ سب سے ضروری ہے لوگوں کو نیائے ملے برشتہ چار جو جگہ جگہ ہے لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہے عدکاری کرمچاری اپنی جمعے داری کے پرتی سجگر ہے یہ جن پرتلیت کا جو دائیت تو ہے اس کا ہم پوری طرح سے نیربہن کریں گے سدن کی اندر بھی جنتا کی آواز کو اٹھائیں گے بیروزگاروں کو اوچھی توسر ملنا چاہیے جو بھی بونیادی سبیدھائیں ہیں ان کے لیے ہم لوگ آواز بنیں گے اور سدن کے اندر وہ ضرورت پڑے گی تو سڑک پہ بھی لڑنے میں جنتا کے حد میں کہیں کتا ہی نہیں بڑھتیں گے تو یہ ہے ہمارے ساتھ کانگریس پرتیاسی کاملے سورپٹیل جی جنہوں نے کہا کہ جنتا کے حد میں لڑنے میں کوئی کتا ہی ہم نہیں بڑھتیں گے اور سیدھی سنتجی شیطر کا جو بکاس ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے تو ہم شیطر میں نکلتے ہیں اور لوگوں سے ان مددوں پر بات کرتے ہیں اور اپنا جن سمرتھن جھٹانے کے لیے پریاس کرتے ہیں کیمرہ پرسنگ ساتھ سیدھی سے آمید سنگھ اینڈی ٹی وی